اما ماتفاق باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفانا لکا ذکرک صدق اللہ لزیم و صدق رسولہن نبی کریم الامین ان اللہ و ملائکتہو یسلونا لنبی یا ایوہ اللہزین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیمہ باواز بلند پڑھئے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ بلغل لا بکمالی ہی کشفت دجا بچمالی ہی بلغل لا بکمالی ہی کشفت دجا بچمالی ہی حسنت جمیع و خسالی ہی سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ و آلہی و اصحابہی و بارک سلو علیہ وسلم الحمدللہ ہر سال کی طرح امسال بھی جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ میں عظیم شان روحانی وجدانی ایمانی روحانی وجدانی ایمانی محفل ملاد مصطفیٰ کا انعقاد ہو رہا ہے جملہ ملاد کمیٹی اور گوشہ درود کی پوری ٹیم آج آج حضور آخی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سید الانبیاء سونے آقا منتھار آقا کے ساتھ اپنی والہانہ محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کر رہے ہیں میں جمیل سادات اکرام علماء اکرام مشایف اعظام سناخان رسول کو سب سے پہلے آج کی ملاد مصطفیٰ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں سب ہی کو مبارک بات پیش کرنے کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نمازِ عشاء سے پہلے ہم نے اپنے سناخان کو سامات کرنا ہے نمازِ عشاء کے بعد ہمارا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ ہم اپنے وقت پہ نمازِ عشاء یہیں پہ ادا کریں گے اس جگہ پہ ہم نمازِ عشاء ادا کریں گے پھر نمازِ عشاء کے بعد باقی سلسلہ جاری اور ساری ہے گا اللہ ربز الجلال ہمارا یہ ذکر کرنا جو ذکرِ مصطفیٰ ہے ذکرِ خدا بھی ہے اور ذکرِ مصطفیٰ بھی ہے یہ جو ذکرِ مصطفیٰ ہمارا کرنا ہے اللہ حضور کے توسط سے آپ کے صدقِ جلیلہ سے ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آئیے میں ایک مرتبہ پھر علی بھائی اور گوشہ درود کی ٹیم کی جانب سے آنے والے تمام محسس مہمانوں کو ایک مرتبہ پھر سمیمِ قلب سے مرحبا کہتا ہوں جی آیا نو و خیر رگلِ صدقِ جاوہ وقتاً فوقتاً اپنے مہمانوں کا استقبال ہوتا رہے گا سرکار کی ملاد کی محفل ہے الفاظ انشاءاللہ چنے چنے ہوں گے جس کے دل میں اتر جائے میرے سرکار کی بات دل پر لگے تو محبت سے کہہ دیجی گا سبحان اللہ آئیے میں آغاز کرتا ہوں دو مصروں کے ساتھ اور اپنے مہمان سنہ خان کی طرف بڑھتے ہیں جس مقدس مہینے میں جس مقدس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ جس طرح سٹیج سے محبت کا ازار ہو رہا ہے اسی طرح آب 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 کبھی ہونا چاہیے جس مقدس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ جس مقدس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے جس مقدس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے اس پیار کے کرینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے اس پیار کے کرینے کی کیا بات ہے ارشو لوہ قلم زمین و آسمان سب خدا نے بنائے اسی ارک سے سب خدا نے بنائے اسی ارک سے خون کا مرتبہ خون جانے مگر خون کا مرتبہ خون جانے مگر خون شاجی قبلہ شاجی آستانہ علیہ سیدہ بہت شریف سے آنے والے ہمارے سادات کرام خون کا مرتبہ خون جانے مگر خون کا مرتبہ خون جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے سب کے دل کھل گئے مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے اس پیار کے کرینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے اس پیار کے کرینے کی کیا بات ہے اور خون کا مرتبہ خون کا مرتبہ خون جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے آئیے انہی محبتوں میں انہی عقیدتوں میں دعوتِ دعوتِ تلاوتِ کلامِ پاک کے لئے ملتے میں سوں جناب تیر سید مبشر حسین شاہ جی تشریف لاتے ہیں تلاوتِ کلامِ پاک سے آج اس بابرکت محفل کا آغاز کرتے ہیں جناب سید مبشر حسین شاہ جید ملاد کی محفل ہے سب دیوانے اور عاشق بیٹھے ہیں ایک مرتبہ سرکار کی ملاد پہ خوش ہو کے کہہ دینا سبحان اللہ ایک مرتبہ پھر کہہ دے سبحان اللہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے جس سونے آقا پہ قرآن نازل ہوا اس آقا کا ملاد ہے جس آقا پہ قرآن نازل ہوا اس آقا کا ملاد ہے تو جس نے ملادِ مصطفیٰ ہے پر ملاد کی محفل قرآن پاک کی تلاوت سے شروع ہو رہی ہے اگر یہاں ذکرِ مصطفیٰ بھی ہے ذکرِ خدا بھی ہے آئیے انہی محفتوں میں تشریف لاتے ہیں جناب سید مبشر شاہ جید